عوض اللہ منہ شیطان عجیم بسم اللہ رحمانہ کسی شہر میں ایک لکھارہ نہایتی مفلس اور نادار رہتا تھا وہ مصیبت جزا ہر روز جنگل سے لکھنیاں کارٹ کر لاتا اور فروگ کر کے بامشکل اپنا اور اپنے وچوں کا پیٹ پالتا تھا افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو یہ کہہ کر لکھارہ تلاش مارش میں گھر سے نکل کھرا ہوا اور ایک دوسرے شہر میں جا پہنچا مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا سلسلہ بارہ برس تک رہا لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا اسی لیے نہ تو اپنے بال بچوں کو کچھ بھیج سکا اور نہ ہی ان کی خبر لی لکھارے کی بیوی نے خاون پر چلے جانے کے بعد کچھ دن تو کسی نہ کسی طرح گزارہ کیا مگر جب فاکو کی نوبت آگئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جارو کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ ماننے لگی ایک شب لکھارے نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جارو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضر امام جعفر سادق ماما چند اصحاب سین خانہ میں تشریف لائے پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کونسی تارک اور کونسا مہینہ ہے اصحاب نے نہایت عدب سے عرض کیا مولا آج شب بائیس رجب ہے تب حضرت نے اپنی زبان موجز سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گھیرا ہوا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو پاس صدقے دل سوا سیر میوے کی پوریاں اگر ہو سکے تو شیری پوریاں پکا کر دو کونیوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز بائیس رجب باوقت نامازِ صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے انشاء اللہ تعالیٰ مراد پوری ضرور ہوگی اتنے میں لکھارن کی آنکھ کھل گئی پھر اسی وقت اس نے صدقے دل سے نظر دینے کی نیت کی اور حضب الارشاد امام علی مقام نظر پیش کی اب ذرا ادھر لکھارے کا حال سنیے یہاں تو پائیس رجب و مرجب کو یہاں تو پائیس رجب باوقت صبح یہ لکھارن نظر امام دلوا رہی تھی اور وہاں لکھارہ درک پہ چرا ہوا لکھریاں کات رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاری چھوٹ کر زمین بڑ گری وہ درک سے اتر کر کلہاری اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شیئے دفن ہونے کا شبہ ہوا تو اس نے اس جگہ کو کھوڑا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصے میں دفنیایا کا ایک بڑا حصہ نکال لیا اور پھر سامانے سفر تیار کر کے اپنے وطن کی طرف واپس چلا گھر پوچھ کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے ایک آلشان محل بنوایا بیوی کے ارام اور ارائش کی سامان مہیا کیے اور زندگی نہایتی آسودگی سے گسر کرنے لگا ایک روز لکھارہ نے اپنے خامن سے نظر امام کا سارا واقعہ بیان کیا جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی کہ جب لکھارہ کو دفینہ ملا تھا چنانچہ یہ سن کر لکھارہ بڑا متاثر ہوا اور صد کے دل سے امان لیا اور یہ نظر تاریخ کے مقررہ پر دلاتا رہا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو